ہلو دوستوں ویلکم تو سوفٹر انجینئر چینل کیا حال چلے آپ لوگوں کا سوفٹر انجینئر چینل میں سوفٹر قوالٹی اشورنس کی جو اس لیے سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی آج ہم اس کے لیکچر نمبر ایٹ میں ارثا گونال ڈیفیکٹ ریپورٹنگ کا میتھڈ دیکھیں گے اچھا ایک بات میں ہی آپ نے بتانا چاہوں گا لیکچر کی طرف چلنے سے پہلے کہ یہ کورس پسی کلی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سوفٹر قوالٹی اشورنس کا ہے اب اس کورس کے اندر ہم بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ کبھی requirements کی بات کریں گے بہت دفعہ ایسے ہوگا کہ کبھی ہم design phase کے جو software بنانے کا design phase ہوتا ہے اس کی بات کریں گے بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ ہم defect کی بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ ہم testing کی بات کریں گے اچھا ایسا کیوں ہوگا اس لیے کیونکہ software بنانے کے اندر یہ سارے کے سارے جو steps ہیں involved ہو رہے ہوتے ہیں اور software quality assurance جو ہے وہ ان تمام steps کے parallel چل رہی ہوتی ہے اور ہر step کے اندر software کی quality کو assure کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو ظاہر اسی بات ہے ہمیں ہر step کے point پہ جا کر کس طریقے سے software کی quality کو assure کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے کسی point پہ آنے والے bugs کو report کیا جا سکتا ہے software quality assurance اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے تو ہم چاہے design phase کی بات کریں requirement engineering کے points کی بات کریں یا جس بھی جیس کی بات کریں آپ نے اس چیز کو لے کے confuse نہیں ہونا کہ یا یہ software quality assurance میں design phase کہاں سے آ گیا یا پھر software quality assurance کا requirement engineering کی باتیں کیوں شروع ہو گئیں ہم جو بھی بات کریں گے جو بھی اس بات کو آپ نے software quality assurance کے perspective کو mind میں رکھتے ہوئے ہی سمجھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم course اسی کا لے کے چل رہے ہیں تو اب orthogonal default reporting جو ہے یہ basically defects جو آتے ہیں اب ظاہری سی بات ہے software quality assurance کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ software میں quality کو assure کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جب وہ software میں quality کو assure کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے جب defect آئے گا تو وہ اس کو report تو کریں گے تو اس کو report کرنے کا جو method ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں orthogonal defect reporting method اب یہ جو defect reporting method ہے یہ کام کس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ basically ایک جو traditional way ہے software کے ساتھ deal کرنے کا software کے اندر آنے والے defects کو deal کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ software میں آنے والے تمام defects کا aggregate لے لیتے ہیں اس کے valueوں کی base پہ اور آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے ایک defects ہیں اس کے اندر اور اس کی base پہ آپ کو پتا چل جاتے ہیں کہ software کی quality کہاں گھڑی ہوئی ہے اب جو software کے اندر آنے والے defects کا جو aggregate ہوتا ہے وہ کم یا زیادہ دو factors کے اوپر ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ software کے اندر آنے والے defects کا aggregate زیادہ اس لیے ہو کیونکہ defects کی تعداد بہت زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا اور sometime ایسا ہوتا ہے کہ software defects کا جو aggregate ہے وہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ software کی defects کی تعداد تو بہت زیادہ نہیں ہوتی لیکن جو تھوڑے بہت بھی defects ہوتے ہیں ان کی severity level بہت زیادہ ہوتا ہے means یہ کہ وہ ایسے defects ہوتے ہیں جو بے شک دو چاہ رہی ہیں لیکن ان کا impact پورے system پہ بہت خطرناک قسم کا ہو سکتا ہے تو aggregate overall اوپر چلا جاتا ہے تو اب آپ کو اس report کو بنانے کے لیے یعنی کہ orthogonal defect reporting کرنے کے لیے آپ کو orthogonal defect classification کرنی پڑتی ہے آپ کو defect کو classify کرنا پڑتا ہے اور آپ کے پاس کچھ categories ہیں اور ان میں سے ہر ایک category کو choose کرنا پڑتا ہے تاکہ ایک defect کی مکمل image سامنے آ سکے اب وہ defect کی کیا کیا categories ہیں اور کون کون سی category میں کس کس طریقے سے وہ defect لائے کیا ہے جب یہ ساری چیزیں پتا چل جائیں گی تو آپ اس defect کو زیادہ easily capture کر پائیں گے اس software کے defect کو solve کرنے والوں کا بھی کافی time بچ جاتا ہے اب وہ کیا criteria ہے کسی بھی ایک defect کو classify کرنے کا تو جب آپ ایک defect کو classify کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں آپ کے سامنے جب وہ آ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ defect جو ہے وہ detect کس طریقے سے ہوا ہے وہ ملا کس طریقے سے کیا وہ testing کرتے ہوئے ملا ہے یا کیا وہ inspection کرتے ہوئے ملا ہے تو آپ اس کے اوپر یہ mark کر دیتے ہیں کہ اس defect کو ہم نے inspection کے دوران find out کیا اس کے بعد پھر اس کے symptoms کیا ہیں آپ نے یہ لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ symptoms لکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ کیا اس کے defect کے آنے سے پورا کا پورا system مکمل دور پر down ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے crash ہو جاتا ہے یا پھر اس کی ہلکی پھلکی performance down جاتی ہے یہ چیز آپ نے symptoms میں اس particular defect کے symptom میں mention کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس defect کی type کیا ہے کیا وہ user کا جو interface ہے جہاں سے user buttons وغیرہ دباتا ہے کہیں اس area میں آ رہا ہے یا پھر کوئی پورا کا پورا function ہی miss ہے software کے اندر سے یا algorithm level کا issue ہے یعنی کہ algorithm sometimes جو آپ کوئی بھی function بناتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ technical قسم کا algorithm کام کر رہا ہوتا ہے اور آپ اس کی testing کرتے ہو آپ کو تو صحیح لگتا ہے لیکن جب وہ practical environment میں جاتا ہے تو algorithm accurate result نہیں دے پاتا یا بہت زیادہ precise level کی result نہیں دے پا رہا ہوتا تو ہم اس کو algorithm level issue بھی کہتے ہیں پھر sometime documentation کی issues ہوتے ہیں means یہ کہ آپ نے documentation کی ہے اور documentation میں بہت important point جو ہے وہ لکھنا بھول گئے جس کی وجہ سے user کو problems آ رہی ہیں یا پھر user properly software کا usage نہیں کر پا رہا تو وہ documentation issue ہوتا ہے تو آپ نے mention کرنا ہوگا کہ basically جو issue ہے یہ کس level کا ہے یعنی کس type کا ہے کہاں پہ آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے trigger point بتانا ہوتا ہے کہ کیا یہ software کے start کرتے ہی آ جاتا ہے کیا یہ software کے بند کرتے ہوئے آتا ہے کیا یہ software کو install کرتے ہوئے آتا ہے یا پھر یہ اس وقت آتا ہے جب software کی heavy utilization ہوتی ہے کیونکہ کچھ بگ ایسے ہوتے ہیں جب normal usage کرتے رہتے ہو آپ software کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب تھوڑا سا stress کے اندر بہت زیادہ data کے اوپر یا اس طرح کی different قسم کی environment میں جب software کو perform کرنا پڑتا ہے تو software جو ہے اس وقت کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے defect سامنے لے کے آنا شکر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے source source کو میں تھوڑا سا expand کرنا چاہوں گا کہ source ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ہر ایک defect کے ساتھ یا پھر ہر ایک software میں matter کرے گی for example آپ ایک software company ہے آپ کے پاس ایک client آیا آپ نے اس کو ایک software بنا کے دے دیا اور اس کا version number ہے 1 اب definitely وہ version 1 use کر رہا ہے اور وہ ایک ہی particular client ہے آپ کے software کا ٹھیک ہے لیکن اب آپ دوبارہ سے ایک نئی update بھیجتے ہیں اور اس کے software کے اندر نئے features ڈالتے ہیں اور software کا version number 2 ہو جاتا ہے تو اب definitely وہ version number 2 ہی use کر رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے software کا کوئی دوسرا user بھی نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ source جو ہے وہ وہی software ہوگا جو آپ نے اس کو دیا ہے لیکن پھر source یہ applicable کہاں پہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں for example کوئی ایسے software ہیں جو کے market میں available ہو جاتے ہیں اور اس کو different قسم کے لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہر سال اس software کا نیا version آتا ہے لیکن اس software کے نئے version پہ ہر سال ہر user shift نہیں کرتا وہ پرانے version پہ ہی رہ جاتا ہے تو پھر problem کیا ہوتی ہے کہ پرانے version میں جب کبھی اس کو problem آتی ہے تو پھر وہ اس کو report کرتا ہے اب آپ اس کا version number دیکھیں بغیر اس problem کے پیچھے بھاگنے لگ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا time waste کر دیں کیونکہ کیا پتا جو latest version آپ نے بنایا ہے اس میں اب وہ already اس problem کو address کر چکے ہوں اور problem یہ ہو کہ وہ اس پہ گیا نہ ہو latest version پہ اس لیے اس کو problem آ رہی ہو تو اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے for example whatsapp ہے اب whatsapp کے تین version چل رہے ہوتے ہیں ایک تو وہ old version جو اس لیے کسی کے موبائل میں install ہوتا ہے کہ اس نے اپنے whatsapp کو update نہیں کیا دوسرا وہ جو کہ normally latest version ہوتا ہے تیسرا وہ جو کہ beta version ہوتا ہے یعنی کہ latest version سے بھی زیادہ advanced version جس کے اندر سب سے زیادہ پہلے features آ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ تین level چل رہے ہوتے ہیں تو اب جب آپ کو کوئی defect report کرتا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے آپ کو وہ report basically کون سے والے version سے آئی ہے ٹھیک ہے تو ایسے software کے اندر یہ source کا point metric کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے point جب ایک software کے آگے لکھے ہوئے ہوں گے کہ یار جو bug ہے وہ کہاں سے آیا وہ کیسے آیا وہ کس level پہ آیا اس سے problem کیا آ رہی ہے اس سے پورا کا پورا system down ہو جاتا ہے یا کوئی اور problem آتی ہے performance slow ہو جاتی ہے یہ اب ساری کی سارے باتیں لکھی ہوں گی تو آپ ان کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی کتنے software کے bug ہیں ایسے جن کی وجہ سے پورا کا پورا system down جا رہا ہے ٹھیک ہے اور کتنے bug ایسے ہیں جن کی وجہ سے just performance down آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ظاہری سی بات ہے اگر 10 میں سے 8 bug ایسے ہیں جن کی وجہ سے پورا کا پورا system down جا رہا ہے تو aggregate تو high ہوگا ہی ٹھیک ہے اور اگر 10 میں سے ایک bug ایسا ہے جس کی وجہ سے heavy utilization ہوتے ہوئے system down چلا جاتا ہے تو پھر شاید aggregate down آ جائے گا کہ اتنا مسئلہ نہیں ہے اس کو ہم آرام سے fix کر لیں گے تو یہ ہوتی ہے آپ کی orthogonal defect reporting جو کہ software quality assurance والے کرتے ہیں یہ چھوٹا سو topic تھا i hope so کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا ابھی میں اس lecture کو ہی ہی end کرتا ہوں دوبارہ ملیں گے next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ